ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں انجنیر زلفقار علی شاہ انسٹرکٹر سیول گورنمنٹ کالیج آف تکنالویٹ ٹیکس لار اور آپ کو دیکھنے لیکچر ٹو آف سیول وان فور تھری بیسک سیول انجنیرنگ درائنگ آور ٹوڈیر سٹوڈنٹس آج کے ٹوپیک میں ہم دیکھیں گے درائنگ کے کو پرپیر کرنے کے لیے کون سے بیسک اینڈ ایڈوانس ٹول ہیں اور ان کو آپ نے کیسے یوٹلائز کرنا ہے اسٹوڈنٹس جب بھی آپ کوئی بھی ڈرائنگ پرپیر کریں گے تو ڈرائنگ پرپیر کرنے سے پہلے آپ نے اس کے جو ٹولز ہیں ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے ٹولز کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ڈرائنگ کو پرپیر کرنے کے لیے آپ انسٹرومنٹس یوز کریں گے وہ اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ آپ اسے ریڈیلی آپ یوز کر سکیں جیسے کہ آپ پینسل یوز کرتے ہیں تو پینسل کو شارپ ہونا چاہیے اگر آپ نے کمپس یوز کرنی ہے ڈرائنگ کو بناتے ہوئے تو کمپس کا جو لیڈ ہے وہ بھی شارپ ہونا چاہیے آپ نے جتنے بھی ڈرائنگ انسٹرومنٹس ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہونے ہونے چاہیے تو اب آپ دیکھتے ہیں یہ اس کو ون بائی ون کون سے انسٹرومنٹ آپ نے کیسے پرپیر کرنے ہیں تو سٹوڈینٹ دیکھیں کہ ڈرائنگ کو پرپیر کرنے کے لیے آپ کے پاس تین طرح کی چیزیں اویلیبل ہوں گی سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ ہے پیپر جسے آپ ڈرائنگ شیٹ کہتے ہیں تو ڈرائنگ شیٹ کو بھی آپ نے اپنے ڈرافٹنگ بورڈ کے اوپر فکس کرنے کے لیے آپ نے ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے اپنے ڈرائنگ شیٹ کو ڈرافٹنگ بورڈ کے اوپر سیٹ کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا آپ کا ٹون ہوئے پینسل پینسل کو بھی آپ نے شارپ کرنا ہے کمپس کی جو لیڈ ہوگی جو لیڈ ہوگا کمپس کا اسے بھی آپ نے شارپ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں سٹینڈرڈ آپ نے ایک ڈرائنگ شیٹ کو ایک ڈرافٹنگ بورڈ کے اوپر کیسے فکس کرنا ہے تو سب سے پہلے شیٹ کو فکس کرنے سے پہلے آپ کا جو ڈرافٹنگ بورڈ ہوگا اسے آپ ایک کلین کلات کے ساتھ آپ اسے صاف کر لیں تاکہ اس کی اوپر جو ڈسٹ جمی ہوئی ہے اسے آپ رموو کر دیں تاکہ وہ جو ڈسٹ ہے وہ آپ کے انسٹرومنٹ یا شیٹ کے اوپر نہ لگے اور شیٹ گندی نہ ہو شیٹ ڈرٹی نہ ہو تو آپ جو بھی ڈرائنگ بنائیں گے اس طرح وہ آپ کے نیٹ اینڈ کلین ڈرائنگ بنے گی سٹیپ نمبر ون میں آپ نے کیا کرنا ہے پلیز اے پیپر کلوز ٹو دی لیفٹ ایج آف اے ٹیبل ویر اے ڈرافٹر کین ورک کنوینیٹلی تو سٹوڈنٹس جب آپ نے اس شیٹ کو اس ٹیبل کے اوپر سیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے یہ کام کرنا ہے کہ اس شیٹ کو آپ نے لیفٹ ایج کے اوپر آپ نے اس کو پلیز کرنا ہے کیونکہ ایک ڈرافٹر مین جو ہے وہ اپنا زیادہ دار ٹائم لیفٹ ایج آف در آفٹرنگ ٹیبل وہ سپینڈ کرتا ہے اور وہ آسانی سے اس لیفٹ ایج کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ڈرائنگ پرپیر کرتا ہے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹی سکویر کو لینا ہے اور اس کو اس شیٹ کے اوپر آپ نے اس پوزیشن میں آپ نے رکھ دینا ہے آپ نے لیفٹ ہینڈ سے اس نے آپ نے ٹی سکویر کے جو بلیڈ کو اس ٹیبل کے ساتھ آپ نے مضبوطی کے ساتھ اس طرح کھول کرنا ہے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی شیٹ کو آپ نے سلائٹلی اڈجسٹ کرنا ہے اوپر یا نیچے اڈجسٹ کر کے آپ نے جو شیٹ کا جو باٹم آٹلائن ہے اس کو آپ نے ٹی سکویر کے بلیڈ کے ساتھ آلائن کر لینا ہے جب ٹی سکویر کا ورکنگ ایج اور یہ جو باٹم اس کا بارڈر ہے وہ کنسائیڈ ہو جائیں تو تب آپ نے اس ٹی سکویر کو آپ نے اپور ڈریکشن میں موو کر کے اوپر والے بارڈر کے ساتھ اس کا جو بلیڈ ہے اس کو کنسائیڈ کر لینا ہے جب یہ دونوں ایجز کنسائیڈ ہو جائیں تو آپ کے شیٹ بالکل ہاریزنٹل پوزیشن میں آ جائے گی اب آپ نے اپنے ٹی سکویر کو نیچے لے کے آنا ہے اور دونوں کارنر کے ساتھ آپ نے سکویر ٹیپ لگا کے اس کے اوپر والے جو سائیڈ ہے ڈرائن شیٹ کی اس کو آپ نے فکس کر لینا ہے دن آپ نے اس طرح سلائیڈ کرتے ہوئے ٹی سکویر کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے نیچے لے اینڈ کے اوپر شیٹ کے تو ان دونوں جو کارنرز ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے یہ سکویر ٹیپ لگا دینا ہے تو اس طرح آپ کی جو شیٹ اس ڈرافٹنگ ٹیبل کے اوپر لگے گی وہ ہاریزنٹل پوزیشن میں ہوگی یہ واری ڈرائنشن بلکل پرفیکٹلی ورٹیکل پوزیشن میں ہوگی اور شیٹ اور ڈرافٹنگ بورڈ کے درمیان کوئی حلا بھی موجود نہیں رہے گا نیکسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پینسل آپ نے کیسے شارپ کرنی ہے پینسل جب بھی آپ پرپیر کرتے ہیں پینسل کو آپ شارپ کر کے ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے پینسل کو شارپ نہیں کی اس کی جو ٹپ ہے وہ بلنٹ ہوگی تو اس سے جو بھی آپ لائن ڈرا کریں گے وہ اس کی تھکنس زیادہ ہوگی تو جب بھی آپ کوئی بھی درائنگ پرپیر کرتے ہیں تو ہمیشہ پینسل کو شارپ کر کے یوز کرتے ہیں تو شارپ کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلا جو بیٹر آپشن ہے وہ آپ کے پاس شارپنر ہونا چاہیے اگر شارپنر نہیں ہے تو آپ نائف کے ساتھ بھی اس کو شارپ کر سکتے ہیں تو نائف سے شارپ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ نائف سے شارپ کرنے کے لئے آپ پینسل کے اوپر 1.5 انچز کا مارک لگاتے ہیں اور اس کی جو اوپر والی سکن ہے اس کے جو وڈ ہے اس کو آپ پیل آف کر دیتے ہیں نائف کے ساتھ تو جب آپ نے اس طرح انکلائن ڈریکشن میں اس کو پیل آف کر دیا تو اس کی جو لینڈ کی جو ٹپ ہے اس کو بھی آپ ایکسپوز کر دیں گے جو لینڈ کی ٹپ کو ہے وہ آپ نے 3.8 انچز سائز کی ایکسپوز کرنی ہے اور جب آپ اس کی ٹپ کو ایکسپوز کریں گے تو دین آپ نے اس کے جو لینڈ کی ٹپ ہے اس کو آپ نے شارپ کرنا ہے تو اس کو شارپ کرنے کے لئے آپ اس کو پینسل کو سینڈ پی پر کے اگینسٹ آپ اسے بیک اینڈ فورڈ ڈریکشن میں اس کو موو کریں گے تو اس طرح رب آف کرنے سے یہ پینسل شارپ ہو جائے گی جب آپ نے اس کو رب آف کرنا ہے کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں اس کو موو کریں گے تب یہ بلکل پرفیکٹلی ایک پوائنٹڈ شیپ کے اندر آ جائے گی تو اس پینسل کی پوائنٹ اس طرح آپ نے اس کی جو پینسل کی جو انڈ ہے آپ نے اس طرح پرپیر کرنا ہے پینسل کی ٹپ آپ اس طرح پرپیر اس طرح کونیکل شیپ میں ہونی چاہیے نیکس جب آپ اس کی ٹپ کونیکل شیپ میں بنا چکے تو دن آپ نے پینسل کو کسی پیپر کلاٹ کے ساتھ کسی پیپر ٹاول کے ساتھ یا کلاٹ ٹاول کے ساتھ آپ نے اس کو کلین کر لینا ہے تاکہ جب آپ نے اس کی سینڈ پیپر کے ساتھ اگینسٹ آپ نے اسے رب کیا تو اس کے جو لیڈ کا جو دست ہے وہ آپ کی اس پینسل کے ادر پارٹس کے اوپر بھی لگ جائے گی تو جب آپ اس کو صاف کر کے یوز کریں گے تو نہ آپ کے ہاپ کے ہینڈ ڈرٹی ہوں گے اور نہ ہی شیٹ کے اوپر وہ دست گرنے کا اندیشہ ہوگا جب آپ نے پینسل کی ٹپ پرپیر کر لی voor Phan 바per Nex step میں آپ نے کمپس کے اندر جو لیڈ لگا ہوتا ہے جو لیڈ لگا ہوتا ہے اس کی ٹپ کو بھی پرپیر کرتے ہیں تو پینسل کی ٹپ آپ نے کونیکل شیپ کے اندر پرپیر کی جبکہ کمپس کی جو لیڈ ہوگا اسے آپ اس طرح پیرابولک شیپ کے اندر پرپیر کریں گے تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینڈ پیپر کے ساتھ اس لیڈ کو کمپس کی لیڈ کو سینڈ پیپر کے ساتھ اس کو روٹیٹ نہیں کرنا جب آپ روٹیٹ نہیں کریں گے تو تب آپ کے پاس کمپس کی لیڈ کمپس کی ٹپ اس شیپ کی آ جائے گی آپ نے جب بھی کمپس کی لیڈ شارپ کرنی ہے تو وہ اسی شیپ کے اندر آپ نے شارپ کرنی ہے یہ دیکھیں ایک ٹرائنگل یا اس طرح سلانٹیڈ شیپ کے اندر یہ لیڈ آپ نے شارپ کی سیکنڈ آپ نے جب آپ اس کی لیڈ کو شارپ کر لیں تو دن آپ نے اس کے جو دونوں لیگز ہیں کمپس کی ایک نیڈل کی لیگ اور دوسری لیڈ کی لیگ اس کو ارجسٹ کرنا ہے نیڈل کی لیگ ہمیشہ لیڈ کی ٹپ سے ہمیشہ نیچے رہو گی تاکہ اس کو سپیس مل جائے کہ آپ ڈرائنگ شیٹ کے اندر اسے انسرٹ کرنے اور انسرٹ کرنے کے بعد یہ دونوں ایک لیول کے اندر آ جائیں اب چلتے ہیں سٹوینٹس کے ان ٹولز کو آپ نے انسٹرومنٹ تو پرپیر کر لیے نیکسٹ آپ نے ٹولز کو استعمال کرنا ہے تو درافٹنگ ٹولز میں میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں ہی بتایا تھا کہ درافٹنگ ٹولز میں سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ آپ کا ڈرائنگ بورڈ ہے دین آپ کا ٹول ہے آپ کا ٹی سکوئر اور دین آپ کے پاس سیٹ سکوئر ہوتے ہیں سیٹ سکوئر کے ساتھ ساتھ کمپس فرنچ کرز ایکسٹرہ یہ ٹولز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب آپ نے ان ٹولز کو استعمال کیسے کرنا ہے تو پہلے آپ دیکھ لیں یہ سارے ٹولز نسٹ آف ٹولز ہے جو کہ آپ ڈرائنگ میں یوز کرتے ہیں ٹی سکوئر اور سیکنڈ ٹولز اس ٹرائنگل ٹی سکوئر آپ جانتے ہیں جو کہ مشتمل ہوتا ہے ایک ہیڈ اور ایک بلیڈ کے اوپر اور ٹرائنگلز کو آپ نے کلاس میں پڑھا تھا سیٹ سکوئر تو ٹرائنگلز کو آپ سیٹ سکوئر بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں جو ٹولز ہیں یہ سٹریٹ لائن لگانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ٹی سکوئر کے ساتھ آپ ہارزندرو سٹریٹ لائن ڈراغ کرتے ہیں سیکس سکوئر کے ساتھ آپ ورٹیکل سٹریٹ لائن ڈراغ کرسکتے ہیں اب دو طرح کی سیکس سکوئر میں نے آپ کو پڑھائے تھے ایک فورٹی فائیو ڈگری کا سیکس سکوئر ہوتا ہے اور ایک ثرٹی ڈگری ہوتا ہے تس کوئر آپ س strengtheties days 오 hoch اچھتے میں ڈگر کی اوپر بھی لائن لگا سکتے ہیں اور ثورٹی فائیو دگری ہوتا ہے لگا سکتے ہیں اسی طرح جو 30 degree 60 degree set square ہوتا ہے اسے آپ ورٹیکل لائن تو لگا ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ 30 degree کی لائن directly لگا سکتے ہیں اور 60 degree کی لائن بھی directly لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان دونوں set square کو کمبائنلی use کر کے آپ ہر ایک angle draw کر سکتے ہیں جو کہ multiple of 15 degree ہو تو کسی بھی 15 degree multiple angle کو آپ ان دونوں set square کی combination سے آپ اس angle کو draw کر سکتے ہیں اس angle line کو آپ draw کر سکتے ہیں compass and circle templates یہ دونوں جو templates ہیں یا compass ہے اس سے آپ arcs and circles draw کر سکتے ہیں تو students جب بھی آپ کوئی بھی drawing تیار کر رہے ہوں تو کچھ ایسی activities ہیں جو آپ نے perform کرنی ہوتی ہیں اور کچھ activities کو آپ نے perform نہیں کرنا تو جو activities آپ نے perform کرنی ہے ان کو آپ do's کہتے ہیں اور جو آپ نے کام نہیں کرنے ان کو آپ don'ts کہتے ہیں تو جب بھی آپ drawing شروع کریں drawing شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ہینڈ کو واش کر لیں sop کے ساتھ آپ اپنی pencil کو clean کر لیں اپنے جتنے بھی drawing instruments ہیں ان کو آپ cloth towel کے ساتھ صاف کر دیں تاکہ اس کے اوپر جو اگر dust کوئی پڑی ہوئی ہے تو وہ remove کر دیں جب بھی آپ نے t square کو up and down direction میں move کرنا ہے تو اس طرح اس طرح آپ جو نا اس کا ایک edge کو آپ lift کر لیں اور دوسرے edge کو اس board کے ساتھ ساتھ آپ اسے slide کر سکتے ہیں جب آپ اسے lift کریں گے تو یہ جو t square ہے یہ sheet کے اوپر اس طرح rub نہیں ہوگی جب sheet کے اوپر یہ اس کا blade rub نہیں ہوگا تو sheet گندی ہونے سے بچ جائے گی اسی طرح جب آپ set square کو آپ نے slide کرنا ہے کسی left side کی اوپر یا right side کی اوپر تو slide کرنے سے پہلے آپ set square کا ایک end جو نا اس طرح raise کر لیں finger کے ساتھ اور اس کو آپ against blade of t square آپ اسے left اور right direction میں آپ اسے move کر سکتے ہیں تو اس کو lift کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب آپ اسے lift کریں گے تو یہ set square کا جو minimum اس کا جو set square کا sheet کے ساتھ contact minimum ہوگا تو اس سے وہ sheet گندی ہونے سے بچ جائے گی اسی طرح جب آپ نے کوئی drawing کا feature یا drawing کا کوئی element آپ نے explain کرنا ہے کسی student کو یا teacher کو تو اب آپ نے finger کے جو nail ہے اس کو اس طرح sheet کے اوپر رکھ کے آپ اس کو explain کریں گے آپ نے finger کی سیدھی side نہیں use کرنے بلکہ finger کو ultra کر کے اس کے nail سے آپ نے کسی چیز کو explain کرنا ہے تو وہ کام جو آپ نے نہیں کرنے وہ یہ ہیں کہ آپ نے drawing sheet کے اوپر آپ نے pencil کو شاپ نہیں کرنا نہ ہی drawing sheet کے اوپر آپ نے کوئی extra material کوئی drawing tool یا book آپ نے اس کے اوپر نہیں place کرنی اور نہ ہی آپ نے drawing sheet کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا ہے نہ ہی اس سے آپ نے drawing sheet کو smash کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کر لیں گے تو آپ کے پاس جو ultimate drawing ہوگی وہ بڑی neat and clean condition میں ہوگی اور وہ ایک presentable form میں ہوگی تو آپ کو اس سے زیادہ marks ملنے کے chances ہیں تو اب آپ دیکھتے ہیں students کے آپ نے compass کو کیسے use کرنا ہے تو compass کو use کرنے کے لیے آپ directly کسی جگہ پر رکھیں compass کو آپ نے استعمال نہیں کرنا بلکہ سب سے پہلے آپ نے جہاں پہ جو بھی آپ circle draw کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی arc draw کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا center point کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ circle اس کا center center اس کا جو center ہوگا اس کی position کیا ہے پھر آپ اس کے جو center کو پہلے آپ اپنے sheet کے اوپر mark کرنا ہے اس کے بعد آپ نے circle کو یا compass کو use کر کے ایک circle draw کرنا ہے تو اس کا جو center point ہے اس کو mark کرنے کے لیے آپ ایک horizontal line لگائیں گے اور ایک vertical line لگائیں گے تو ان دونوں کا alternate آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ کس location پہ آپ نے یہ line لگانی ہے اس کے بعد آپ نے جب intersection point آجے گا تو آپ کے پاس ایک center point آجے گا اس کے بعد آپ نے compass کو open کر لینا ہے اس کے جو دونوں legs ہیں اس کو open کر لینا ہے یا آپ اس کو open کرنے کے لیے آپ کو radius درکار ہوگا جتنے radius کا آپ نے circle draw کرنا ہے اس radius کو آپ ruler کی مدد سے اس radius کو use کر کے آپ ruler کی مدد سے دونوں legs کو open کر سکتے ہیں تو student جب آپ نے compass کو desire radius کے مطابق آپ نے open کر لیا then آپ compass کی needles کو اس کے center point کے اندر جو ہے نا insert کر لیں گے compass کی needle کو insert کرنے کے بعد آپ اپنی right hand کی finger سے آپ نے اس compass کا جو handle ہے اس کو پکڑ لینا ہے اور اس کو اوپر pressure apply کر کے آپ نے اس compass کو clockwise direction میں اسے move کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے right hand سے اس کی compass کے head کو آپ نے پکڑا اور اس سے آپ نے right clockwise direction میں آپ اسے rotate کریں گے rotate کرتے ہیں جب آپ اسے fully rotate کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک circle achieve ہو جائے گا اب چلتے ہیں students کے آپ نے straight line کیسے draw کرنی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے دو point ہوں point a اور point b اور دونوں نہ تو horizontal plane میں واقعہ ہیں اور نہ ہی vertical plane کے اندر واقعہ ہیں بلکہ ایک inclined plane کے اوپر یہ lie کرتے ہیں تو اس کو draw کرنے کے لئے آپ کیا procedure follow کریں گے اس کے لئے میں ایک ویڈیو کو run کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے pencil کی جو tip ہے اس کو point a کے اوپر رکھنا ہے اور آپ نے اس طرح set square کا دوسرا edge set square کا یہ والا جو longitude edge ہے اس point a کے اوپر آپ نے concise کر لینا ہے ان دونوں کو attach کرنے کے بعد آپ نے set square کو rotate کرنا ہے اور اس کو اس direction میں point b کی direction میں لے کے آنا ہے then آپ اس طرح pencil کو use کرتے ہوئے آپ یہ ایک line draw کر لیں گے اب چلتے ہیں students how to draw a horizontal line using t square تو t square سے آپ نے line draw کرنی ہے horizontal تو اس کے لئے آپ اپنے left hand سے اس کے t square کے head کو پکڑیں گے اور اس کو drafting board کے left edge کے ساتھ اسے آپ اس طرح زور سے اس کو دبا کے رکھیں گے then آپ اپنا جو left hand ہے اس کو move کریں گے sheet کے working area کی طرف تو جب آپ اسے move کریں گے تو جب آپ نے move کر لیا تھوڑا سا تو وہاں پہ آپ نے اس کو hand کے ساتھ اس کو press کرنا ہے اس blade کو تاکہ جب آپ اس pencil کو پکڑ کے اس طرح line draw کریں تو یہ جو blade ہے یہ اپنی جگہ سے move نہ کریں then آپ پہ ایک pencil لیں گے اس pencil کو آپ نے اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ وہ pencil اس horizontal line کے ساتھ 60 degree کا angle بنائے تو اس pencil کی یہ جو tip ہے وہ اس blade کے ساتھ اس کے working edge کے ساتھ ملی ہونی چاہیے اور اس کا جو top side ہے وہ اس working blade کے ایج سے پیچھے ہونا چاہیے یہ دیکھیں student یہ جو line آپ یہ pencil آپ پکڑیں گے وہ اس horizontal line کے ساتھ 60 degree کا angle بنانا چاہیے اور یہ جو pencil کی tip ہے یہ اس blade کے working edge کے ساتھ ملی ہونی چاہیے اور اس کا جو دوسرا end ہے وہ اس blade کے blade کی direction سے اس طرح ہٹ کے ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں lean the pencil at an angle about 60 degree with the paper in the direction of the line and slightly toward in یہ جو آپ direction رکھتے ہیں pencil کی کہ pencil کی tip اس blade کے ساتھ ملی ہو اور اس کا جو upper والا end ہے وہ blade سے ذرا پیچھے ہو تو اس position کو toward in position کہتے ہیں تو جب آپ اس طرح line draw کرنا شروع کریں تو draw کرتے ہوئے کرتے ہوئے آپ نے اس pencil کو rotate کرنا ہے clockwise direction میں جب آپ اسے rotate کرتے ہوئے اس طرح slide کریں گے pencil کو تو اس کی جو tip ہے وہ اس کی جو sharpness ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور pencil ایک یونی فارم اس کے t square کو یہاں تو نیچے move کر لیں اگر آپ نے نیچے line draw کرنی ہے اگر آپ نے اوپر move کر لیں اگر آپ نے اوپر line draw کرنی ہے تو دیکھتے ہیں کیسے آپ نے next line draw کرنی ہے تو نیچے اس طرح آپ نے left hand left hand کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس کے start کے اوپر رکھ کے آپ اسے نیچے لے آئیں اور then آپ نے left hand کو دوبارہ اپنی working area میں لے آئیں اور وہاں پہ آپ نے اس blade کو دوبا کے ہوئے یا اس کے اوپر pressure ڈال کے رکھنا ہے then آپ اسی طریقے کو follow کرتے ہوئے اسی direction میں اسی طرح pencil کی alignment کو رکھ کے آپ ایک line draw کر لیں اب چلتے ہیں students how to draw a vertical line تو vertical line draw کرنے کے لیے آپ نے جو set square ہے کوئی کوئی بھی set square use کر لیں اس کو اس t square کے ساتھ jointly آپ نے use کر کے آپ نے vertical line draw کرنی ہے بعض آپ لڑکے کیا کرتے ہیں کہ اس t square کو بھی اس left edge کی بجائے اوپر top والے ہی side کی اوپر لے جاتے ہیں اس direction میں اور اس طرح blade اس طرح لے آکے تو یہ ایک vertical line draw کر لیتے ہیں جو کہ غلط practice ہے تو آپ نے یہ جو t square use کرنا ہے وہ ہمیشہ صرف اور صرف only horizontal line draw کرنے کے لیے use کرنا ہے اگر آپ نے vertical line draw کرنی ہے تو اسی t square blade کے ساتھ آپ ایک set square کو رکھ لیں اور پھر آپ vertical line draw کر لیں تو دیکھیں ایک set square کو آپ نے رکھ لیا اس t square کے blade کے اوپر آپ کا یہ جو t square کا blade ہے perfectly horizontal position میں ہونا چاہیے اور آپ نے یہاں پہ ایک اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے اس کو دبا دینا ہے جب آپ نے اس کے اوپر ایک set square رکھنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھ لینا ہے تاکہ جب set square رکھیں تو یہ اپنی جگہ سے یہ جو اس کا blade ہے وہ اپنی جگہ سے move نہ کریں جب آپ نے پینسل سے line draw کرنا شروع کرنی ہے تو اس ہاتھ کو آپ نے blade سے اٹھا کے آپ نے blade اور set square دونوں کے اوپر رکھ لینا ہے اور آپ اس جگہ پہ pencil کو رکھیں گے اور اس طرح pencil کو slide کریں گے تو ایک vertical line draw ہو جائے گی تو باقی طریقہ کا وہ ہی آپ نے کرنا ہے آپ نے پینسل کی جو alignment ہے وہ ہی رکھنی ہے کہ 60 ڈگری پہ آپ نے from horizontal آپ نے اس پینسل کو پکڑنا ہے اور اس پینسل جو ہے وہ اس set square کے ساتھ توڑ ہی ہونی چاہیے دیکھیں students یہ vertical line draw ہو رہی ہے اسی طرح alignment آپ نے رکھنی ہے پینسل کی horizontal کے ساتھ 60 ڈگری کا angle بنائے اور slightly ٹوڑ ہی ہونی چاہیے کہ اس کی جو tip ہے یہ set square کے ساتھ ہو اور اس کے دوسرا end of pencil کا وہ set square سے باہر کی طرف ہو تو پینسل کو rotate کرتے ہوئے آپ نے اس کو slide کرنا ہے upper direction میں تو یہ ایک uniform thickness کی line آپ draw کر لیں گے اب students چلتے ہیں how to draw a line at 30 degree angle with the horizontal horizontal کے ساتھ آپ نے ایک line draw کرنی ہے جو کہ horizontal کے ساتھ 30 degree angle بنا رہی ہو تو وہ کیسے آپ draw کریں گے اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ پہلے آپ اپنا اپنا جو t square ہے اس کو آپ اپنی position میں لکھیں horizontal position میں then آپ set square کی جو 30 degree سائیڈ ہے وہ اس طرح رکھ کے آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ line draw کریں گے تو ایک جو line draw ہوگی وہ horizontal کے ساتھ 30 degree کا angle بنائے گی دیکھیں students کہ اسی طرح آپ نیچے سے لے کے اس پر آپ پر کی direction میں آپ نے line draw کی wired doet کبھی آپ then آپ نے اوپر سے نیچے کی direction میں line کو draw نہیں کرنا تو جب آپ پر کریں گے تو آپ کی پرائکٹس میں شامل ہونی چاہیے کبھی آپ hex line draw کرنی ہے وائف ویٹ اور وائٹ دائن میں how رائٹ دائن اگر کوئی inclined line گا درائن گا وہ بھی نیچے سے لے کے اوپر لائن دار کرنی ہے تو دیکھیں 45 ڈگری کا کی لائن آپ نے درا کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے لیکن آپ نے جو سیٹ سکوئر یوز کرنا ہے 45 ڈگری کا سیٹ سکوئر یوز کرنا ہے اور یہ جو سرفس ہے سیٹ سکوئر کی وہ اس ہاریزنگل کے ساتھ 45 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہو تو وہ سرفس یوز کرنی ہے 45 ڈگری اینگل والی سرفس کو آپ یوز کر کے 45 ڈگری کی لائن درا کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے مووو کر لیں تو تب بھی آپ کی پیرلل لائن لگ جائیں گے اسی طرح 45 ڈگری کی لائن آپ نے اس دائریکشن میں لگانی ہے اس طرح بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح سیٹ سکوئر کو موو کریں گے پیرلل لائن لگ جائیں گے اگر آپ اس کیز ہر سائڈ جو اس ٹرائنگل تھی shared blade کے ساتھ جو پردار دو سائڈ کے اوپر 45 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے تو دونوں سائیڈ کے اوپر آپ 45 ڈگری کی لائن لگا سکتے ہیں اب چلتے ہیں سٹوڈنٹس کے How to draw a line at 60 ڈگری with horizontal کہ آپ نے ایک لائن درہ کرنی ہے جو کہ horizontal لائن کے ساتھ 60 ڈگری کا angle بنائے تو اس کے لئے آپ 30 60 ڈگری سیٹ سکویر کو use کریں گے اور اس کی جو 60 ڈگری والی سائیڈ ہے اس کو آپ use کرتے ہوئے 60 ڈگری کی لائن درہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہ جو سیٹ سکویر کی یہ سائیڈ ہے وہ اس horizontal کے ساتھ 60 ڈگری کا angle بنا رہی ہے تو یہ جو لائن درہ کریں گے آپ وہ 60 ڈگری کی لائن ہوگی اب چلتے ہیں سٹوڈنٹس کے How to draw a line at 15 ڈگری with horizontal تو 15 ڈگری کی لائن درہ کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی direct instrument available نہیں ہے سوائے protector کے protector سے آپ کوئی بھی angle کی لائن درہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس protector بھی available نہیں ہے تو آپ کوئی بھی لائن درہ کر سکتے ہیں جو کہ 15 ڈگری کے multiple ہو جیسے 15, 30 ڈگری, 45 ڈگری, 60 ڈگری تو آپ ان دون یہ سارے angle جو ہے نا وہ سیٹ سکویر کی مدد سے درہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ جو سیٹ سکویر کچھ angle آپ دو سیٹ سکویر کو یوز کر کے درہ کریں گے کچھ angle آپ سنگل سیٹ سکویر سے بھی آپ درہ کر سکتے ہیں تو 15 ڈگری کا angle angle لائن لگانے کے لئے آپ دو سیٹ سکویر کو jointly یوز کریں گے تب آپ کے پاس 15 ڈگری کی line درہ ہوگی تو اس کے لئے آپ پہلے T سکویر کو set کریں گے اس کے بعد ایک سیٹ سکویر رکھیں گے جس کی یہ سائیڈ 30 ڈگری کی ہوگی اس کے اوپر آپ ایک اور سیٹ سکویر رکھیں گے جس کی یہ سائیڈ 45 ڈگری کی ہوگی تو یہ 45 ڈگری منس 30 ڈگری تو آپ کے پاس 15 ڈگری کا یہ جو line درہ کریں گے اس کا angle ہوگا 15 ڈگری تو یہ دیکھیں یہ side 45 ڈگری کی ہے اس میں سے یہ side منس کر دیں تو یہ جو remaining angle ہوگا وہ 15 ڈگری کا ہوگا تو یہ جو line درہ کریں گے 15 ڈگری کی positive 15 ڈگری کی line لگ جائے گی آپ کے پاس اسی طرح اگر آپ نے downward direction میں line لگانے ہے 15 ڈگری کی تو وہ کیسے لگائیں گے تو اس کے لئے آپ نے یہ set square رکھا اس کی یہ جو angle ہے 60 ڈگری کا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے 45 ڈگری angle والے set square کو use کرنا ہے تو اب آپ یہ جو line درہ کر رہے ہیں تو یہ بھی 15 ڈگری کی line 15 ڈگری ہی بنا رہی ہے لیکن یہ downward direction میں اس کا جو angle کی direction وہ downward direction میں ہے تو یہ minus 15 ڈگری کی line ڈرہ ہوئی ہے اسی طرح آپ others angle کو کیسے درہ کرنا ہے اگر آپ نے 75 ڈگری کا angle angle کی line لگانی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے 75 ڈگری بنتا ہے اگر آپ 45 ڈگری میں 30 ڈگری add کر لیں تو آپ کے پاس 75 ڈگری کی value مل جاتی ہے کیونکہ 30 30 plus 45 makes 75 تو پہلے آپ 30 ڈگری side کو use کرتے ہوئے ایک set square رکھیں then آپ اس کے اوپر 45 ڈگری side کو use کرتے ہوئے 45 ڈگری سیٹ سکوئر رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ جو line ہوگی وہ 75 ڈگری کی line ہوگی اسی طرح ایک اور دوسرے طریقے سے بھی آپ 75 ڈگری کی line achieve کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ 45 ڈگری کا سیٹ سکوئر رکھ لیں اس کی اوپر آپ 30 ڈگری کا سیٹ سکوئر رکھ لیں تو تب یہ جو line آپ draw کریں گے وہ 75 ڈگری کا angle بنائے گی ٹھیک ہے students اب آگے چلتے ہیں how to draw a line at 105 degree with horizontal تو اب آپ دیکھیں کہ 105 degree آپ دو set کو use کرتے ہوئے کیسے آپ achieve کر سکتے ہیں اگر آپ 60 degree side میں 45 degree side add کر لیں گے تو آپ کے پاس بنتا 105 degree angle تو اب پہلے 60 degree side use set square set کریں اس کے اوپر 45 degree set square کو رکھ دیں ان دونوں angles کو جمع کریں 60 degree plus 45 degree and summation of both angle is 105 degree counter clockwise تو یہ angle بنا رہے ہے اس سے counter clockwise 105 degree angle بنا رہی ہے یہ line اسی طرح آپ 45 degree set square نیچے بھی use کر سکتے ہیں آپ 60 degree set square اوپر use کر کے line draw کر لیں تو اب تب بھی آپ کے پاس 105 degree line مل جائے گی اوکی سٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں ہمارے next topic ہے advanced drafting instruments میں یہ ہمارے پاس ہے mini drafting table یہاں آپ اسے mini drafter بھی کہہ سکتے ہیں mini drafter کیا چیز ہے یہ اس کی configuration آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ table کے اوپر یہ ایک دو arms ہیں اس کے ساتھ رولر لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک سمجھ لیں کہ table کے علاوہ اس کو mini drafting machine کہا جاتا ہے یہ چھوٹے سائز کی مشین ہے اس لئے اس مشین کو mini drafting machine کہیں گے اب سکتے ہیں ورٹیکل لائن لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی لائن لگا سکتے ہیں جو کسی بھی angle کے اوپر ہو without using t square set square and protector تو آپ نے کوئی small scale کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ نے traditional instrument use کرنے ہے جیسے کہ t square ہے set square اور protector ہے اور اگر آپ پروفیشنل کام کرنا ہے کوئی آپ پروفیشنل ورگ کرنا ہے تو اس کے لئے وہاں پہ آپ کے پاس mini drafters available ہوں گے تو mini drafter کا کام بھی وہی ہے جو t square set square protector کرتے ہیں لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ mini drafter سے کام آپ بہت accurately اور speed ly سکوئر کا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک کمپس لگی ہوتی ہے سوری protector لگا ہوتا ہے جس سے آپ کسی بھی angle کے اوپر line drag کر سکتے ہیں تو جب آپ اس اوپر کی direction میں left direction میں right direction میں move کریں گے تو یہ جو اس کی position ہے پر horizontal ruler کی یہ perfectly horizontally رہتی ہے اور vertical direction میں ہی رہتی ہے تو اس کو move کرنے سے یہ جو ان دونوں کا angle ہے وہ change نہیں ہوتا تو اس لیے left hand کو اس جگہ پہ رکھ رکھ کے آپ کسی جگہ بھی move کریں رائٹ ہینڈ سے آپ speedily drawing draw کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتے اس کے parts کون کون سے ہیں اس drafting machine کے تو پہلا part ہے fixing clamp with screw تو یہ والا part ہے یہ use ہوتا ہے کسی drafting board کے اوپر اس machine کو fix کرنے کے لیے تو یہ جگہ بنی ہویا ہے ایک u shape کی اس میں آپ drafting لیلوگرام بارز کہلاتی ہیں اس arm کے اوپر بھی دو لیلوگرام بارز ہیں اور اس arm کے اوپر بھی دو لیلوگرام بارز ہیں اس کو کہتے ہیں pivot plate pivot plate اس کے about یہ دونوں arm جو گھومتے ہیں یہ نیچے اوپر کی direction میں move کرنے کے لیے یہ pivot plate یہ ہوتی ہے پارٹ کو protector head کہا جاتا ہے protector head protector آپ کو پتا ہے کہ protector ایک ایسے device کو کہتے ہیں جس کے اوپر angles مارک ہوتے ہیں 0 ڈگری سے لے 180 ڈگری تک angle مار ہوتے ہیں لیکن یہ پر protector لگا ہوتا ہے اس کے 0 ڈگری سے لے 360 ڈگری تک angle مار ہوتے ہیں اور اوپر لگاتا ہے locking knob جب بھی آپ نے اس کو rotate کر کسی angle کے اوپر تو locking knob سے unlock کر لیں اس کو rotate کر لیں کسی angle کے اوپر بھی اور پھر locking knob سے lock کر دیں تو جب آپ نے lock کر دیا جس angle کے اوپر بھی آپ set کر دیں گے دونوں arms کی direction ہمیشہ وہی رہے گی جس پہ آپ نے set کیا ہے تو سٹوڈنٹس اسی کے ساتھ ہمارا آج کا topic ہے وہ complete ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا lecture بہت گھوڑ سے سنا ہے اور اس کو سمجھا ہے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا ہے اور سٹوڈنٹ ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ یہ لیکچر کی ویڈیو دیکھیں ساتھ ایک پیپر اور پینسل لے لیں اور اس کو ساتھ لکھتے جائیں تو یا اس میں اس سلائیڈ کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی 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 مجھے تو آپ مجھے پرسنل ٹیکس میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور میں آپ کو پورے سٹیسفائی کرنے کوشش کروں گا اس کے لئے آپ ویڈیو کو ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اگر کسی ٹاپک کے بارے میں کسی کنسپٹ کے بارے میں کنفیوزن ہے تو میں ریپلائی کر دوں گا انشاءاللہ اوکی جی تینک یو فار لسننگ اور آج کے لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا تو نیکس لیکچر میں ہم ملیں گے انشاءاللہ